بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا خطاب صرف و صرف انہی حضرات کے لیے ہے کہ جو قرآن و قولِ معصوم فعلِ معصوم و تخریرِ معصوم کو حجت مانتے ہیں اور جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کسی پہ ایک خور پر عمل کرے دوسرے خور کو نظر انداز کر دیں جیسے جو عبادت خانِ حسینی کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب بھرے بھالے مومنین کو بھٹکانے کی خاطر اور ان کو جذبات میں لانے کی خاطر صرف و صرف یہ ایک خال پیش کر رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کتنا ثواب ہے خدا کی خصم مسجد کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ایک نہیں کئی ایک احادیث ہیں جو الحمدللہ تمام مومنین مومنات اس سے واقف ہیں پر یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسجد کی جو تعمیر کریں گے تو جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ اپنا عریشان مکان تلاش کر رہے ہیں مگر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کہاں پر کی جا رہی ہے جو موقفہ جاہداد ہے آیا وہ مسجد ہے اس موقفہ جاہداد کے منشاہ وفق و بالا تخ رکھ کر آپ جو مسجد مسجد کہہ رہے ہیں کیا یہ خول معصوم کے تحت آپ کا عمل درست ہے اس پر بھی حدیث پیش کریں پہلے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں چند سے پہلے خبل بھی میں مومنین کے سامنے یہ چیز لا چکا تھا کہ یہ جو گزٹ ہے یہ گزٹ اور یہ گزٹ کے صفحہ نمبر چھپیس پر یہاں دیکھئے کہ لکھا ہوا ہے عبادت خانہ حسینی اس پر عبادت خانہ حسینی لکھا ہوا ہے یہاں پر کئی مسجد نہیں ہے مر پتہ نہیں کہ یہ لوگ عبادت خانہ کہنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ عائندہ مومنین کے سامنے آ جائے گا یہ وقف نامہ ہیں تو چنانچہ وقف نامہ تقریباً پانچ مخامات پر صرف عبادت خانہ داروشفہ لکھا گیا ہے جیسے میں دو چار اس کے سطر پڑھ کر سنا دوں پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ وقف نامہ ہے تو یہاں پر جو واقف ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ افراد ملت شیع امامیہ اسناع شریعہ کی رخمی امداز سے ایک ایسی عمارت تعمیر کریں جس میں ملت مذکور کی عبادات کا انسرام ہو اور اس ملت کی دوسری مذہبی تخاریب اس قسم مجالی سے عذاب و جشنہائے ولادت آئیم اتھار علیہ السلام کا انعقاد ہو چنانچہ ہم دونوں نے اس باہمی تصویع اور اقرار کی بنا پر اپنی مملکہ اور محبوضہ مذکور امارت کو منہدم کیا اور اس اراضی پر جو ہمارے اس عمل سے برامد ہوئی ہم نے امارت کی بنیاد ڈالی جو آج عبادت خانہ داروشفا کے نام سے موصوم اور معروف ہے یہاں پر مسجد کا ذکر نہیں ہے اور ہم نے امارت موصوم و معروف با عبادت خانہ داروشفا کی تکمیل اور اس اراضی کے ایک تکڑے پر ان پانچ قطع مملگیوں کی بھی جو عمارت عبادت خانہ داروشفا سے ملحق ہیں اپنے مسکورہ بالا باہمی تصویع اور اقرار کے مطابق کلیتن اپنے ذاتی صرفے اور خالصتن یہاں غور فرمائے خالصتن ملت شیع امامیہ اسناع عشریہ کی موقع رخمی امداز سے تعمیر کی یہ عبادت خانہ اور پانچ ملگیاں جس کے حدود بتائے گئے ہیں تو پتا چلا یہ پانچ ملگیاں بھی عبادت خانہ کے تحتی وقف نامہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا پر علم ہو جائے گا کہ یہ پانچ ملگیاں کو کیوں وقف کرایا گیا تھا یہ وقف نامہ ہو چکا اب اگر یہ مسجد ہوتی تو یہ پانچ ملگیاں وقف نہ کرائی جاتی برائے عبادت خانہ اگر وہ مسجد ہوتی تو اس کو وقف نہیں کراتے میں اب حدیث دے رہا ہوں کیونکہ وہ حضراء جو حدیث دے رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کتنا ثواب ہے خدا کی خصم تعمیر کا ثواب ہے کہ آپ بہت بڑی زمین خریدیں ایک پانچ ہزار گز یا ایک چار پانچ اکار گز زمین اس پر آپ مسجد کی تعمیر کریں بہت بڑا عجر و ثواب ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ وسائل الشیعہ ہے جی یہ وسائل الشیعہ تو اس میں خولِ معصوم ہے کہ حضرتِ شیخِ صدوق علیہ الرحمن نخل کرتے ہیں کہ حضرتِ امامِ حضرتِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا مسجدوں پر وقف کرنا جائز ہے وہ فرمایا جائز نہیں ہے کیونکہ مجیوسیوں نے اپنے آتش قدوں پر وقف کیا تھا تو پتا چلا مسجد کے تحت یہ وقف زیادت وقف نہیں کی جاتی ویہا یہ جو واقف ہیں مومنین ان پر یہ لوگ بہت بڑا اتحام باندھ رہے ہیں تحمد باندھ رہے ہیں کہ مسجد کے تحت وہ ملگیاں وقف کرائے عبادت خانے کے تحت ملگیاں وقف کی گئی تھی اگر وہ مسجد ہوتی تو یہ ملگیاں کیوں وقف کرائی جاتی یہ خولِ معصوم اس پر عمل کرنا چاہیے باب حضرات کو کیونکہ آپ خولِ معصوم پیش کر رہے ہیں نہ مسجد تعمیر کرنا بلکل کرئے مٹھائی کی دکان کسی اور کی ہے فاتحہ اپنے بابا دادا نانا کے نام پر پڑھ لیں سبحان اللہ پہلے یہ خودساختہ کمیٹی ہیں اس کا ریکارڈ مومنین کو چاہیے وقبوٹ سے طلب کریں یہ میں گزیت بتا چکا منشاہ وقب بتا چکا اب یہ دیکھیں سروے ریپورٹ ہے یہ سروے ریپورٹ اب میں پڑھوں کہ سروے ریپورٹ میں کیا لکھا گیا ہے دیکھیں سروے ریپورٹ اس کا سیریل نمبر پانچ پر لکھا ہے عبادت خانہ داروش شفا بریکٹٹ میں حسینی ہے عبادت خانہ داروش شفا مسجد نہیں لکھا ہوا ہے آپ پر عبادت خانہ جی پھر اس کے سریل نمبر سات پر اغراض و مخاصد اغراض و مخاصد کہ کالم میں کیا لکھا گیا ہے اس کو غور سے سنیں نماز مجالی سے عذاب جشن وہ عامال وغیرہ نماز سے انکار نہیں ہے آپ جو اس کو مسجد کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ منشاہ وقف کو تبدیل کر رہے ہیں آپ منشاہ وقف میں کہیں پر بھی لفظ مسجد نہیں بتا سکتے گزٹ میں آپ نہیں بتا سکتے یہ سروے ریپورٹ بتا رہا ہوں کہ سروے ریپورٹ میں کیا ہے نماز مجالی سے عذاب جشن وعامال وغیرہ اب دیکھیں یہ سیدیل نمبر آٹھ وقف سے مستفد ہونے والوں کے نام و پتے یعنی اس سے جو مستفد ہوں گے جو چیز وقف کی گئی ہے کون مستفد ہونا ہے اس کی بھی صلاحت کر دی گئی ہے خالصتاً ملت شیعہ امامیہ شیعہ کے خالصتاً ملت شیعہ کے جملہ عبادات کے لیے وقف کیا گیا ہے پھر پڑھ لاؤں خالصتاً ملت شیعہ کے جملہ عبادات کے لیے وقف کیا گیا ہے آپ اس کو مخصوص نہ کر دیں مسجد کہہ کر آپ ایک مخصوص کرنا چاہ رہیں یہ صرف اور صرف مسجد ہے جنہی مسجد عبادت خانہ ہے جہاں پر نماز بھی ہوگی عامال ہوں گے جہاں نماز اور عامال ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجالی سے عزا ہوں گے علم مبارک استاد ہوں گے ذریعہ مبارک استاد ہوگی سواری علم مبارک برامد ہوگی اور جشن ہوں گے ہر معصوم کی ولادت پر وہاں پر جشن ہوں گے یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا مسجد کہنا غلط ہے غلط ہے جب آپ اخوال معصومین بتا رہے ہیں مومنین کو کہ دیکھئے مسجد بنانے کا کتنا ثواب ہے تو خوال معصوم بتائیں کہ منشاہ وفق کو تبدیل کر کر کیا مسجد بنا سکتے ہیں یہ آپ کا عمل غلط ہے اور یہ آپ کی کوئی ذاتی جائدہ نہیں یہ خود ساختہ کمیٹی ہے اس کی کوئی آپ کے ذاتی جائدہ نہیں ہے یہ چیز ہو گئی اب دیکھیں یہ جو حادیث بتا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس خود ساختہ کمیٹی سے جو نام نحات کمیٹی جو اپنے آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کمیٹی عبادت خانے کے کرتا ہم ہیں اس کو جو چاہیں کر دیں آپ اپنے مکان میں جو چاہیں کریں جی دیکھیں وہ یہاں پر یہی وسائل شیعہ سے پڑھ لاؤں حضرت شیغتوسی الرحمہ باسنہ دے خود وحب بن وحب سے اور وہ حضرت امام مجعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں سے کوئی کنکر اٹھائے تو اسے چاہیے کہ اسی مسجد میں واپس لوٹائے کسی اور مسجد میں ڈال آئے کیونکہ وہ کنکر بھی خدا کی تصویح و تقدیس کرتا ہے اس سے خبلی میں نے یہ حدیث پیش کی تھی آپ جب حدیث بتا رہے تو اس حدیث پر کیوں نے عمل کیے اگر وہ مسجد ہے تو پھر وہاں کی مٹی کیوں اٹھائے کون سی مسجد میں وہاں کی مٹی دالے یہ بتائیے پوری عمارت کو منہدم کر دیے وہاں نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے کیونکہ خواہش آتے ہیں نفسانی کے سبب حدیث پر عمل آپ نہیں کر سکتے سے مؤمنین کو بھٹکانے کی خاطر کہ دیکھیں آپ یہ تھا ہم ایسا کر رہے ہیں تو لہٰذا کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں جنہیں کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بنائے پھر کہہ رہا ہوں ایک چار پانچ اگر زمین کری دیئے بہترین مسجد کی تعمیر کریے انشاء اللہ اس میں جو بھی ہم سے ہو سکے چندہ ہم دیں گے آپ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اب دیکھیں اب آپ اسی وسائل شیعہ صفحہ تین سو چھے سی سے پڑھ رہا ہوں حضرت شیخ توسی اللہ رحمہ بہت قد تلحاب بن عزیز سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد ماجز سے اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی سلام سے روایت کرتے ہیں جب کسی مسجد میں محراب بنا ہوا دیکھتے جب کسی مسجد میں محراب بنا ہوا دیکھتے تو اسے توڑ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ محراب گویا یہودیوں کے زبا خانے ہیں تو پتہ چلا یہ شیعوں کے پاس محراب بھی نہیں ہو سکتی جب یہی وسائل شیعہ دوسرہ حوال بحر انوار اس سے بھی خادم دے سکتا ہے جب تو تمام روح زمین کی مسجدوں کے مناریں گراجیں گے تو پتہ چلا مسجد میں منار نہیں ہوتی اب ایک میں اور ذلیل دینا چاہتا ہوں خانے کعبہ جو تعمیر کیا گیا خانے کعبہ پر کتنی مناریں ہیں بتائیے آپ منار آپ کے مسجد کی علامت نہیں ہے خانے کعبہ منار کہیں نہیں ہے وہ تو اللہ بنوایا ہے پیغمبر نے بنایا ہے پیغمبر سے کچھ بھول چوک ہو گئی تھی کہ منار نہیں بنائے لہذا احادیث پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آئیے آپ سے زیادہ احادیث میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس حدیث اور ہے حدیث پر عمل کرنا اور ہے آپ حضرات فتوہ پر زیادہ عمل کرتے ہیں ان فتوہ پر جو فتوے آئے دن مرتے رہتے ہیں مات مفتی مات فتوہ مجھے مجبور نہ کریں اور مزید اور کچھ کہنے پر اپنی آپ اصلاح کریں ایک حدیث آپ پیش کر دیئے دوسری حدیث پر کیونے عمل کر رہے مجھے اس کا جواب دیجئے وآخر الدوان الحمد اللہ رب العالمين سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ